بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دیئر سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے 2D Arrays in C Language Arrays سے تو آپ ویلے ویر ہیں کہ جب ہم ممبری میں سمیلر آئیٹمز کو ہم سٹور کرتے ہیں ایک ہی کنٹیویس لوکیشنز کی اوپر ان تمام ایلیمنٹس کی نیم اور ٹائپ ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے تو اس کو ہم Array کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ Array کے اندر جو ہے وہ 2 Dimensional کس طرح ہم کر سکتے ہیں اور 2D Arrays مرپس کیا ہوتے ہیں آج کے لیکچر کا جو مرا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ 2D Array کیا ہوتے ہیں ان کو Visualize کیسے کیا جا سکتا ہے اور ان کو منشلائز کیسے کرتے ہیں اور 2D Arrays جو ہے وہ ممبری میں کس طرح ہوتے ہیں اور ان کو ہم 2D Arrays کو پوینٹر کے ساتھ بھی دیکھیں گے اور پھر ہم 2D Arrays کو جو ہم فنکشن کے ساتھ بھی چیک کریں گے کہ ہم جب ان کو فنکشن میں پاس کریں گے تو اس کی کیاوریسٹک سے اور کس طرح یہ سارا کام ہوگا ان تمام چیزوں کو جو کانسٹرٹس پڑھیں گے ان کو ہم اگزیمپلز بھی ہم نے بہت سادہ اپنے آج کی لیکچر میں رکھی ہیں آپ کے کانسٹرپس کو پلیئر کرنے کے لیے تو ہم اگزیمپلز بھی بہت سادہ پروگرام کریں گے جو اس طرح جواریا لیکچر کی آج کی ایجنڈا سے ان کو ہم پریکٹیکل کر کے بھی چیک کر لیں گے کیسے کام کرتے ہیں 2D Arrays جو ہیں . جس کے اندر مارے پاس جس کے اندر مارے پاس سارے سارے ایٹمز جو ہیں وہ ایک ہی رو میں پڑے ہوتے تھے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ Array of Arrays 2D Arrays ہم کہتے ہیں ایک ایسا آری جس کے اندر ہم ایک چھوٹا سا ایک ون ڈی آری رکھیں گے لینے لے آری پھر ایک اور چھوٹا سا 2D آری ہوگا ایک ون ڈی آری ہوگا پھر ایک اور ون ڈی آری ہوگا تو اس طرح ہمارے پاس جو ہے آری آف آری کو جب ہم کمبائن کریں گے تو ہمارے پاس ایک 2D آری بن جاتا ہے وہ 2D آری کو ہم بطرمیٹرکس میں یہ سی لینگویج میں ہم میٹرکس بھی کہتے ہیں اور میٹرکس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر روز بھی ہوتی ہیں اور کالنس بھی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے آپ کو اس 2D آری کے کونسپٹ کو کلیر کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کا آری ہے جس میں ہم نے دو دیمینشن دی ہیں 2D آری میں دو دیمینشن ہوتی ہیں 4 اور 2 ہم نے دو دیمینشن دی 4 اور 2 کا مطلب کیا ہے میں کو سمجھا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کا آری ہے جس کے اندر ہمارے پاس 4 1D آری ہیں اور ہر 1D آری کے اندر 2 آئیٹمز ہیں اس کو ہم الیوریٹ کر لیں آپ کو سمجھانے کی خطر یہ یہ کہہ لیں ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے جس کے اندر ہمارے پاس 4 روز ہیں اور 2 کالنس ہیں اور 4 روز کا مطلب ہے کہ ہر رو کے اندر 2 آئیٹمز ہیں ہر رو کے اندر 2 آئیٹمز ہوں تو ہم ہر رو کو ایک 1D آری کہہ سکتے ہیں تو 4 1D آری ہوں گے اور 4 1D آری جو 1D آری ہوگا اس کے اندر 2 آئیٹمز ہوں گے جب ان کو کمبائن کر لیں گے ہمارے پاس ایک 2D آری بن جائے گا تو ہم نے یہاں پہ لوپ چلائی یہ لوپ جو ہے یہ رو کے لیے ہے یہاں پہ سٹونٹس کا رول نمبر اور مارکس ہم نے گیٹ کیا اور یہ 2 جو ہے کالنس کیلئے ہے تو 2 کے لیے ہم لوپ چلانے کی ضرورت ہم نے نمحصوص یہاں پہ نہیں کی ہم نے دو آئیٹمز ہیں تو ایک کو ہم نے 0 کہہ دیا اور سیکنڈ کو 1 کہہ دیا تو ہم نے رو کی اٹریشنز جو ہم نے لئے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سیمپلی 0 اور 1 پاس کر کے اس کرسپانڈنگ 1D آری کا جو کالنم کی ویلیو 0 اور 1 کی پر ویلیو ہوگی وہ ہم نے یہاں پہ سکین کروالی ہے ایسے آپ 2D آریس کیلئے ایک اس کی ڈیمینشن کو دیکھتے ہوئے جو پر والی آوٹر روپ ہوگی اس کو ہم روز کیلئے استعمال کرتے ہیں اور انہر روپ کو ہم لوگ کالنم کیلئے استعمال کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایک اور روپ ہی لگا سکتے تھے اس فار روپ کی نیسٹنگ کر کے فار جے کو تو 0 جے لیس دن اور جے لیس دن 2 اور جے پلس پلس پہ یہاں پہ جے کی ویلیو 0 اور 1 کی جگہ پہ جے کی ویلیو پاس کرتے تھے تو اس سے ہم یہ کام کرتے ہیں پھر جو ہم نے یہاں پہ ویلیو ہم نے رن ٹائم پہ سکین کروائی ہیں یوزر سے وہ میموری میں چلی گئی ہیں اب ہم نے اس کو یہاں پہ ایک لوپ کی مدد سے انہی ویلیوز کو یہاں پہ پرنٹ کروا دیئے جب پرنٹ کروائیں گے تو ہمارے پاس اس طرح کی ویلیوز ہم نے کر لی تھی یہ نمبر آف وہ چار روز تھی اور دو کالا میں 0 اور 1 کی شوٹ کیا ہم نے اور اندر ہم نے یہ ویلیوز سٹور کروائی تھی میموری میں ہم 2D آرے کو کس طرح ویجولائز کرتے ہیں تو منٹلی ملٹی دیمیشنل آرے اور آرے آف آرے میں بتا چکا ہوں تو ہم ایک آرے کے اندر ہم پاس آلیوز رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں انٹ ای ڈبل آر فائف تو یہ انٹ جو ہے ہمارے پاس ٹائپ ہے یہ آرے جو ہے یہ نیم ہے اور یہ فائف جو ہے 5 shows me how many elements are there and that array تو اس کا مطلب ہے کہ اس آرے کے اندر پانچ آلیوز رکھتے ہیں جن سب کی ٹائپ انٹیجر ہی ہوگی how to declare a 2D array تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹ اے آر فائف this mean we have 4 1D array and each 1D array contains 5 elements so and each elements of that array have 4 1D arrays and each 1D array contains 5 blocks اسی ایگزمپل کو تھو رہا سمیں آپ کو الیبریٹ کرتا ہوں کنسٹرپٹیر کرنے کے لیے پیویس سلائیڈ پہ جو دیکھی تھی ہم نے کہ ہمارے پاس 4 1D array ہیں اور ہر ایک کے اندر 5 elements ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ when we combine these 4 1D array جب ان کو combine کر لیں گے ہمارے پاس یہ ایک table بن جائے گا ان کو ہم نے combine کر لیا جس کے اندر مارے پاس اب اس کا جو 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 matrix بن جائے جو table اب table کی شکر میں نظر آ رہا ہے اس کا جو order ہے وہ مارے پاس 4 rows ہیں اور 5 columns ہیں تو 4 into 5 کریں گے تو 20 elements آ جائیں گے اس کی جو important points آپ کے سامنے ہیں کہ it forms up a matrix you can see over here and the size of that matrix is 4 plus 5 this means there are 4 rows and 5 columns and total elements are 4 into 5 equal to 20 آ جائیں گے اور اگر ہم دیو سی میں دیکھیں تو اگر ہر ڈبا جو ہے وہ 4 بائٹ کا ہے تو مارے پاس 80 بائٹس ہو ہے میمری میں وہ reserve ہو جائیں گی تو اس طرح جو ہے مارے پاس یہ matrix سارے کے سارا آپ کے سامنے بن جاتا ہے جس کو ہم 2D array کہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی ڈگلیریشن میں دے سکتے ہیں کہ we have 20 items 4 into 5 20 items and 4 shows the number of rows and 5 shows the number of columns تو the 80 bytes contiguity reserved in the computer memory اس کو میں نے slice کیس طرح کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو concept سمجھانے کے لیے 4,2 کی آپ نے سرون لے ایک array ہے اس کے اندر ہم نے یہ array کی starting braces ہیں اس کے اندر ہم نے 4 1D array and each 1D array contains 2 items اس کو ہم نے لیدہ سے لکھنے کا طریقہ بھی ہے تکہ آپ سمجھ جا سکے 1,2,3,4,56 یہ ایک array آگیا 1,2,1 اور 1,2,1,2 3,3 یہ دوسرا array آگیا جس کے اندر دو items آگئے تیسرا 1D array اس میں 1,4,3,4 first item ہے اور second 80 ہے اس طرح ہمارے پاس یہ آگیا اور اس کو اگر آپ اس طرح بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ وہ کپیلر ارم نہیں لے گا وہ خود آپ کے جو items ہیں ون اس dimensions کو دیکھتے ہو ان کو arrange کر لے گا ہم 2D arrays کو initialize کس طرح کرتے ہیں it is important to remember that while initializing a 2D array it is necessary to mention the second column mean second dimension whereas the first dimension row is optional اس طرح ہم کہتے ہیں int array 2,3 اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور int array اور array value جو first dimension اس کو blank کھوڑ دیں اور second dimension جس columns कی value اس کو لازمی دینا ہے اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ پتہ نہیں چلے گا آپ کے 2D arrays کے اندر columns کتنے ہیں تو آپ items کو دیکھتے ہوئے 3 columns ہیں اس کا مطلب ہے اگر ایک dimension میں وہ ایک نئی row بنا دے گا اس طرح آپ کے پاس ایک matrix کی manipulation سن نہیں آجائے گی تو اگر اس طرح کریں گے تو یہ مارے پاس اگر رو کی dimension دے دی اور column کی نہ دی تو یہ wrong ہے illegal way ہے اور اگر دونوں dimension بھی یہ کام نہیں کر گا ایرر دے ہم 2D array کے اندر input اور output اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پہ دس پی 2 روز اور 3 column 6 items ہیں تو اب یہ کہ سکتے ہیں کہ دو 1D array اور 3 items ہیں تو آپ لیوپ چلائی ایک loop رو کے لئے ہوگی ایک column کے لئے ہوگی جو outer loop ہوگی ہوگی رو اور ساری ساری ویلیو چلیں گی اور جب اندر والی loop فالس ہو کے باہر آئے گی تو آپ کی second row جو ہے وہ مارے پاس ہوگی اور second row کے جتنے بھی values ہیں وہ ساری 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 پرنٹ ہوگی آپ سکین کریں جو بھی کریں گے اس case میں ابھی ہم یہاں پہ value سکین کر رہے تو ہم نے i then 2 کیا تو یہاں پہ پھر آگے column کی value ہمیں یہاں پہ دی 012 تک loop چلے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے i equal to 0 کے لیے اندر والی ساری loop کی value چلیں گی this means 0 0 0 1 اور 0 2 تو یہ ساری value ہم get کر لیں پھر اس loop سے ہم جب باہر آئیں گے تو i ki value increment 1 ہو جائے گی تو پھر یہاں پہ i ki value 1 کی لیے اندر loop میں i ki value 1 نہیں ہوگی لیکن j value different ہو جائیں گی تو اس طرح ہمارے پر ساری value ہم scan memory save ہوگی جو memory data چلا گیا ہے اس کو display کرونا ہے simply کرنا ہے اس طرح loop copy کریں اور آپ ہاں سے کیا کریں انہی value کو آپ نے i j value کو کریں گی تو index ki value sari print ہو جائیں گی so inter value of display 00 کے لئے کیا 01 02 3 123 ہم نے کیا 10 11 12 12 3 2 1 value get کی تو میچے آپ کے پاس value آپ کے پاس آگی ہمارے پاس matrix print ہو گیا اب matrix کو آپ نے لیکھ کہ matrix بناتے کس طرح ہیں اس کو imprint کرتے ہیں اور value کس طرح ریزین میں رکھ لیں سلائٹ کو رکھ رکھ جب کبھی بھی ہم 2 dira کے ساتھ کرتی ہے اور اس dimension کو دیکھتے ہوئے آپ نے outer loop لگانی ہے اور اس dimension کو دیکھتے ہوئے آپ نے inner loop لگانی ہے تو outer loop کی ہر iteration کے لیے inner loop کی ساری value attract ہوں گی اور جب اندر والی loop سے exit کر کے باہر آئیں گے تو پھر اس second value آجائے والی ہر loop کی value کے لیے نیچے ساری value لنکس کا مطلب ہے zero row تھی zero column کی ساری value چلیں گی اور one row ہوگئی تو اس کے لیے column کی ساری value چلیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ mattress کے اندر row 1 کے اندر جو جائیں گے تو row 1 کے اندر i کی value سب سیم ہوگی اس طرح ہمارے پاس row 2 کے اندر جو ہے ہمارے پاس row کی value سب سیم ہوگی column کی value ہوتے جائیں گی اس طرح ہمارے پاس ان کو import اور output کرنا ہے to DRS کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک matrix ہے آپ transpose کنسٹرپٹ شفٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک array بنایا 10 of 10 elements 10 rows 10 columns 100 values transpose کی بھی رو اور سی اور آئی اور جی رو اور کالم کے لئے ہم نے یہاں پہ کہا دیا کہ enter row and columns ہم نے کہ دیا کہ رو اور کالم دیں آپ پرنٹ پہ پوچھ میٹرکس بنا لیا اور یہاں پہ ہم نے values اس کی سکین کروالی اور جو آپ نے یہاں پہ 3 cross 3 کا تو 9 items کے لئے آپ نے یہاں پہ ویلیو سکین کی اور پھر ہم نے ڈسپلی کیا اس کو جو آپ نے value دی تھی اس ہی طرح آپ نے R C کی value جو تھی اپنے رن اوپر دیا ہے سکین کروالی سارا سارا یہاں نیچے پرنٹ ہو جائے گا اس کی memory میں اس طرح ایٹمز ہم نے دیئے تھے پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم transpose find کرنا چاہتے وہی loop ہم نے چلائیں اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہ transpose کا جو نیا matrix ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ جو array جو تھا ہمارا ai کا یہ والا array اس کے اندر ہم نے value دے دی تھی اس کی ہر value کو ہم نے transpose کے j ai کی value کے ساتھ کرنا ہے j مارے پاس column کی value ہے اور i مارے پاس کس value ہے row ہم show کر رہے ہیں تو ادھر ہمارے پاس value کیا ہوگی i کی value یہاں پہ 0 ہوگی j کی value 0 ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے transpose matrix ہے اس کی پہلی value کے لیے اپنے ai j کی value آپ نے جو memory پہلے پڑی ہوئی ہیں اپنے یہاں پہ دے دی next ہمارے پاس i کی value ہمارے پاس کیا ہوگی 0 ہی ہوگی اور j کی value ہمارے پاس کیا ہوگی ہمارے پاس 1 ہو جائے اس کا مطلب ہے اب 1 0 ہو جائے گا پہلے 0 0 پھر 1 0 اور ہمارے پاس j کی value 2 0 ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ transpose کا matrix ہے اس کے اندر ہم نے پہلا کالم بن رہا ہے transpose matrix کا اس کی ہر value رو کی بجو ہے ہم نے اس کی values کو وہاں پہ place کروا دیا اور آخر میں جب ہم ساری loop چپ چلے گی تو aij matrix ہم نے یہاں بنایا تھا اس کی value کو اٹھا کے transpose جو کالم کی value ہم نے یہاں پہ لکھ ہوئی ہیں ان کی اوپ ڈال ت رہے گا اور اس طرح ہمارے پاس کیا ہوگا جب اس loop سے ہم پاس آئی کی value جو ہے جو کالم کی value پہلے کالم میں 0 ہوگی دوسرے کالم میں سب کی value نیچے تک 1 ہوگی لیکن جب row میں جائیں گے تو row میں مارے پاس سب کی value change ہوتی رہے پہلے کالم میں same اور row کی value change اور row کی طرف سے دیکھیں گے ہر row میں رو کی value same اور اوپر سے لیچے column کی value change ہم نے row کو shift کر دیا column کی پر مائٹرس جو ہے ہمارے پاس ٹرانسپورز نکل آئے گا اس کو جب ہم نے run کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس سارے آئیٹمز ہم نے لے لئی یہ مائٹرکس اے آگیا 1 نائن جب ہم نے ٹرانسپورز نکالا اس لوجک کے تحت تو ہم نے کیا کیا یہ ایٹم ہم نے پر ڈال دیا یہ سیکنڈ والے کو ہم نے ادھر ڈال دیا اور تھرڈ والے کو ہم نے یہاں پر دیا تو اس طرح ہمارے پاس پھر 5 4 یہاں پہ آ جائے گا 5 یہاں آ جائے اب رو کو اٹھا کر ہم نے کالم بنا لیا تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل انٹائر لوجک ہے یہاں پہ کہ ہم نے AIJ کا جو انڈکس تھا آپ اس کو پیپر میں جب بنائیں گے تو simply آپ کو ان ویلیو کے ساتھ آپ کو یو نیا میٹرک سے ویلیو وہاں کنٹینویس چین ایک ہی چین میں پڑے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے اٹمز پڑے ہوئے اور یہاں پہ S کا آرے ہے اور پہلے اٹم کو 00 01 10 11 20 21 30 31 اس کا مطلب 41 ڈی آرے ہیں اور ہر 1 ڈی آرے کے اندر 2 آئٹمز ہیں کیونکہ کالم کی ویلیو میں پہ 01 یہاں پہ 01 یہاں اور یہ 01 اور 0 سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو row 0 یہ row مارے پاس row 0 کا مطلب row کے اندر دونوں کی ویلیو سیم ہوگی ایک 1 ڈی آرے آگیا پھر 1 1 1 1 2 2 3 3 4 2 0 سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ سارے آئٹمز آگئے اور پہلے آئٹمز کا جو ہے مارے پاس ڈریس اگر سٹارٹ آٹھ سے ہو رہا ہے تو اگلا 10 آ جائے گا تو اس طرح ہمارے پاس سارے سارے آئٹمز جو ہیں وہ اس میں 2 بائٹس لے رہے ہیں اور ہم اس میں جائیں گے ڈیف سٹارٹ آئٹمز 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 پہ دیکھیں کہ کوئنٹر کے ساتھ چیک کرتے ہیں ہم لوگ وہی آئرے بنایا ہم نے اور نیچے ہم نے اس کو آئٹمز ڈیکلیریش آئرے کو انشلائز کیا کہ 4 1 ڈی آئرے ہیں وہ آئٹمز ہیں لوب چلا کرنے ہم نے سف آئی می کہ آپ کو ہر 1 ڈی آئرے جو ہمارا اس کا سٹارٹنگ اڈریس ہے اس کا سٹارٹنگ اڈریس ہے اس کا سٹارٹنگ اڈریس جو ہمارے پاس یہاں پہ مل جائے سف آئی کی مدد سے ہم لوگ اس کا سٹارٹنگ اڈریس یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آئرے آئرے یہ 10 ہو جائے گا تو اگلہ نیکس آئٹم مارے پاس 12 سے سٹارٹ ہوگا یہ مارے پاس 16 سے سٹارٹ ہوگا اور یہ مارے پاس 20 سے سٹارٹ ہوگا تو یہ سٹارٹ ہوگا ہم ان کو accessing 2D آئرے پوائنٹر پوائنٹر کس طرح ہم جٹ کر سکتے ان کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہم نے کوٹ کیا کہ ہمارے پاس 2D آئرے ہے جس کے اندر ہمارے پاس 8 elements ہیں جس mean 4 rows ہیں 2 columns ہیں یا اسے بھی کہ سکتے ہیں 4 1 d are ہیں 4 1 d are ہوگی اور ہر ایک دو items ہیں تو loop ہم نے چلائی یہاں پہ i کے لیے mean row کے لیے ہم نے loop چلا دی اور جب ہم ایک row ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم کہتے ہے second row جو ماری print ہوگی وہ اس کے next item جو ہے next row نیچے والی line میں آج slasher لگا دیا تو j value zero اور one ہے تو دو ایٹم سے zero ون کے لئے چلے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے s starting address اس کے اندر offset دیا i کا اور اس کے ساتھ j value لی تو یہاں پہ اس کا 1 1 d array جو اندر والا ہمارا ہے اس کی جو s جو ہے ہمارے پاس اس کے اندر i value دیں گے تو starting address آپ کو دے دے گا individual اس کا پھر i value change ہوگی تو اس کا پھر i value increment کریں گے تو پھر اس کا 1 d array کا address ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل جائے گا اور اس address کے اندر جب j value 0 کریں گے تو یہی ہوگا اور 1 کریں گے تو next item ہوگا تو اس first element جو گے ان کے address یہاں پہ return ہو جائیں گے اس address اس جگہ پہ address آ جائے گا اس address value پہ پڑی ہے تو second star ہمیں بتائے گا ٹھیک ہے تو اس address مل جائے گا پھر ہمیں value مل جائیں گی value مل جائیں گی اس کو یہاں پہ میں اس کو nfc پہ پروگرم بنائے بھی آپ کو دکھاؤں گا اب یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ہمارے پاس کیونکہ اپنے ایک ہی loop چلائی ہے sorry loop کے ایک ہی printf لگایا ہے تو simple ہمیں پوائنٹ سیکسس کرنے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ باری چیزیں کیا رہا کرنی ہیں اس star کو اٹھا کے چک کرتے ہیں تو یہ کیا رہا کرتا ہے let's see over here تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے simple value ایک ہی لائن میں دے دی ہیں تو دو دو columns ہیں تو automatically یہاں سے اس کے بعد اس کو پھر اس کو چار ون ڈی ار خود بنا سکتے ہیں اس کو جب میں run کروں گا یہاں پہ ای 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 اس میں آئی اور جی کی ویلیو کو میں نے جب دیا تو وہ ان کا address return کرے گا کہ ون ڈی ای جو ہیں ہمارے پاس فور ون ڈی ارے ہیں تو ہر ون ڈی ای ای رہن کرے ٹھیک ہے تو run over here and you can see آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22932280 اس کی ویلیو پڑی ہوئی ہم نے دی تھی وہ ون ہے کیونکہ ہم نے اس کی i کی ویلیو کے ساتھ j بھی جمع کیا ہو ہے اس کا مطلب ہے i j starting address of the array میں جب i اور j ویلیو کو ہے جو ون دی ہوئی ہے اس کو یہ پر کر دے گا تو یہ ویلیو سٹیٹمنٹ ہے یہ پرنٹ کرے گی کیا یہ address کرے گی یہ نیچے والی لائن پہ ہم کہتے ہیں اس address کی اوپر یہ ساری لائن چیز لکھی ہوئی ہے یہ ویلیو سٹیٹمنٹ آ جائے گی نا یہ ادریس کو یہ پرنٹ کروا دیا ہے آئی اوپ سو کہ آپ اس کی سمجھ کریں گے تو مزید سمجھ آپ آج گی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پاسنگ 2D arrays to a function ہم function کو کس طرح پاس کرتے ہیں یہ پہ ہم نے وہی array بنایا یہ پہ array a بنایا اور اس کے اندر ہم نے items دے دی کہ میں 1D array اور 1D 4 items 2D array ہو جاتے ہیں اس کو ایک line میں بھی لگ سکتے ہیں کوئی issue نہیں dimension آپ نے دی ہوئی ہے تو memory سارے item ویسے بھی ایک contiguous location میں پڑھے ہوتے ہیں وہ column کی value کو دیکھتے ہوئے ان کی adjustment کر دیتا ہے ہم نے 3 function منائے display کا show print ہم نے a mean پاس کریں گے سارٹن address of the array 2D کا pass کریں گے اور ساتھ dimension دینی ہے کہ row کی value کی ویلیو ویلیو کی ہے یہ ہم نے یہاں پہ دی 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 display کا function call ہوگا تو band سے نکلیں گے تو display function definition ہم نے یہاں پہ دی پہ یہاں پہ ہم نے a pass کیا ایک address یہاں پاس ہوا تو address کو نیچے get کرنے کی پوائنٹر بنائے اس میں starting address of the array get کر لیا پوائنٹر holds the address نیچے row column میں 3 اور 4 row get کر لیا اور outer loop row کے لیے اور inner loop کولم کے لیے یہاں نیچے فرمولے اس کی آگے جو ہمارے پر illustration آرہی ہے کہ starting address of the queue mean the starting address of the array base address ہوتا ہے array کا اس میں ہم i value دیں گے i value پہلے number of rows کی value آئیں گے اور column mean show how many columns are there in that array اور j کے اندر mھارے پاس specific j value آجائے گی تو q کے ساتھ starting address اور i value 0 ہو جائے گی as per loop چلیں گی تو اس کو جب ہم سب سے پہلے operation perform ہوگا ان کو multiply کرنے کے بعد جمع کرنے کے بعد اس address میں add کریں گے تو ہمارے پاس ایک address آجائے گا اس address کی اوپر value کی پڑی ہے سیم value میں سے لے گا اس position کے value ہوگی ہم retrieve کر لیں جس طرح ہمارے پاس یہ ویلی پرنٹ ہو جائیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس چیز کو پرنٹ کرنے کے لیے آپ ساتھ pointer کے ساتھ dimension دیں دیں کہ column کی dimensions کے ہیں باقی سارا کچھ ہوئی ہے آپ نے پوائنٹر بنا لیا اور آپ نے کیا کیا لوب چلائی آئی کے لیے اور رو کے لیے اور ہر بار آپ نے پوائنٹر کے اندر ایڈریس آسائن کر دی ہے آف سیٹ کیو کے اندر آپ سٹارٹن ایڈریس ایڈری اور آئی کے اندر ایڈریس رو جو ہمارے آجائے سٹارٹن ایڈریس پہلے سٹارٹن ایڈریس ہمارے پاس یہاں پہ آجائے گا اور اس کے ساتھ ہم جب جی کو آئی کریں گے تو نیچے ہم وہ بھی آئی ایڈریس ہوگا اس ایڈریس کی جو ویلی پڑی ہوئی ہے اس کو پر ایڈریس پر آلیں لیں ساتھ روز توجہ ساتھ نیچے ہم نے کیا کیا اوپر سے 4 2 ڈی 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 تو نیچا سمپلی ہم کیا کریں گے کیوں آئی جے کر لیں گے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا پوائنٹر کے بغیر اس کے لئے جو کٹ کر سکتے ہیں جو ڈسپلی پر فنکشن میں ہم نے فرمولہ دیکھا تھا ہم نے کہا تھا بیس اڈریس مینز سٹارٹن اڈریس پس رو نمبر سٹارک مطلب کرنے کے بعد ملٹیپلائی کرنے کے لئے نمبر آف کولم کے ساتھ تو پلس کولم نمبر کریں گے اس کو ہم یہاں پر دیکھئی ہے کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ i is equal to two and j equal to three ہم نے کرنا ہے two three جو ویلیو مارے پاس ہے یہ نیچے ایرے ہیں یہ elements اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس انڈیکس کیو پر کون سی ویلیو پڑی ہوئی ہے پوائنٹر کی مدد سے تو get کیسا کرتے ہیں تو یہ ویلیو جب ہم اس فرمولے میں ڈالیں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ q means starting address of the array اور i کی جو specific ویلیو ہوگی وہ number of columns کے اندر مارے پاس columns کی ویلیو آجائے گی اور جے ایک specific column کی ویلیو آجائے گی تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس وہ items پر پڑے گئے تھے جو ہم نے پیچھے array میں ڈالے تھے starting address ہمارے پاس array ہے 6502 اور last item جو ہمارے پاس ہے وہ 24 ہے تو 12 items ہے تو ہار item جو ہمارے پاس 2 bytes کے ہے تو 24 تک پہنچائے گا اس expression کے لئے جب value ڈالیں گے ہم لوگ starting address array کا جو ہم نے یہ ڈال دیا اور second i کی value 2 تھی اور number of columns 4 تھے اور جے کی value 3 تھی اس کا مطلب ہے second row اور third column اس items کو ہم نے access کرنا ہے تو ہم نے یہ کو multiply کے 4 into 2 کریں گے 8 plus 3 کریں گے 11 اس پہ جب جمع کریں گے تو 22 آجائے گا 22 تو 22 کا مطلب یہ ہے نہیں گیارہ اور دو سوری 65502 پلس 11 کر لیں گے تو 11 کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہر 11 location پہ ہیں تو ہر location جو 2 bytes کی ہے تو گیارہ کو multiply کر لیں گے 2 کے ساتھ تو یہ 22 آجائے گا تو 22 24 آجائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 location کی اوپور جو data پڑا ہوا ہے وہ مارے پاس اس کا جو address ہے وہ 65524 ہے یہ بلا ہے تو اس کی اوپور جو value پڑی یہ ہمارے پاس 6 ہے تو یہ مارے پاس return ہو جائے گی value ہم کہتے ہیں جی کہ دو matrix کو ہم multiply کے ساتھ کرتے ہیں تو multiplication کا rule آپ کو پتہ ہے کہ دو matrix ہوں گے تو ان میں سے first matrix کے number of columns کی جو تداد ہے وہ second matrix کی row کی تداد کے برابر ہونی چاہیے تو پھر ہم ان matrix کو multiply کر سکتے ہیں آدھا فائز ہم نہیں کر سکتے تو matrix کی جو multiplication ہوتی اس کو rule کو پتہ ہے تو یہ دو matrix ہمارے پاس ہمیں multiply کیا تو first row کو جو ہمارے first matrix کی ہے second matrix کی column کے ساتھ ہم نے multiply کیا اور ان کو جمع کر دیا تو first item آ جائے گا تو اس طرح first row ہمارے پاس second column کے ساتھ پھر second row first column کے ساتھ پھر second row third column کے ساتھ second column کے ساتھ second matrix کی تو اس طرح ہمارے multiply کو answer آ جائے گا یہاں پہ میں نے ایک example دی ہے کہ دو matrix کو ہم نے multiply کیس طرح کرنا ہے ہم نے ہم نے first اور second matrix کے اندر جو ہے ہم نے data enter کرنا ہے تو ہم نے function کی ثروب کیا سارا کام ان کو multiply کیس طرح کر دیا جو resultant matrix ہوگا دو کا result multiply کرنے کے بعد تیسے جو ہم ڈالیں گے اس کی رئی function ہم نے multiply matrix کا بنا دیا اس کو ہم نے function بنا لیا اس کو call کر لیا اور آخر میں display کا function ہوگا جو ہمارے پاس multiplication matrix کو multiply کرے گا تو اس طرح ہمارے پاس سارے کے ساتھ resultant matrix میں ہمارے پاس values کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ first matrix second matrix multiplication matrix dimension 10 10 10 دے دی ہے تو بہلحال ہم نے اس کی dimension بڑی دے دی ہے اور row 1 mean کے first matrix کی row first matrix کے column second row کی row and second matrix کے columns یہاں پہ ہم نے یہاں پہ read کر لی ہے اور آپ نے جب runtime سے پوچھے گا کہ first matrix کے row اور column کی تعداد دیں اور second کی بھی دیں اگر آپ نے first اور second کی تعداد دی اور یہاں پہ چیک کرنا ہے اگر first matrix کے column کی جو value ہے وہ second matrix کی row کے ساتھ match نہیں کر رہی تو آپ سے وہ دوبارہ پوچھے گا کہ آپ یہ لازمی equal دیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے ساتھ loop لگا کے یہاں پہ چیک لگا دی ہے تاکہ مارے پاس first matrix کے جو column کی value ہے وہ second matrix کی row کے برابور لازمی ہونی چاہیے جب یہ ہو گیا اوکی ہو گیا تو یہاں سے آپ نے value صحیح دے دیں تو آپ نے یہ والی value یہاں پہ پاس کر دیں first second r1 c1 r2 c2 یہ مارے پاس matrix اپنے پورے کا پورا پاس کر دی یہ دونوں matrix ان کی dimension بھی پاس کر دیں تو جب یہ function call ہوگا انٹر ڈیٹا والا تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ for i equal to zero r1 اور c1 کی value جہاں پہ آپ نے first matrix کی جو تھی وہ آپ نے یہاں پہ value read کر لی ہے اس طرح پہ آپ نے second matrix کی value بھی یہاں پہ آپ نے scan اپ کروانی ہے تو دونوں matrix اب آپ کے پر populate ہو گئے ہیں values کے ساتھ ان کے اندر value چلے گئے ہیں اب یہاں سے جب یہ functions execute کر جائے گا تو control واپس پیچھے man میں جائے گا تو man سے دوسرا function call ہو رہا ہے multiply matrix کا تو آپ نے کیا کیا تو multiply matrix ہے اس کے اندر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے first matrix second matrix resultant matrix ہے اور first matrix second matrix کی جو row اور one کی value ہیں وہ ہم نے یہاں پہ get کر لی ہے اور inner loop اور outer loop چلا کے ہم نے جو resultant matrix ہے ملٹ لکھا ہوئے ہم نے اس کی ہر value کو ہم نے starting میں zero سے initialize کر دی اس میں zero پڑا ہوئا اب اسی کے اندر logic میں لکھا ہے کہ ہم نے multiply کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ first matrix کی جو row first کا element ہے اس کو ہم نے second matrix کے first element کے ساتھ multiply کیا پھر ہم نے first row کا first matrix کا جو second element ہے اس کو ہم نے second matrix کے first column کی second value کے ساتھ multiply کیا اور ہر بار ہم ایک ہی جگہ پہ اس کا result جمع کرتے جا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ان loops کے اندر آپ جب اس کو copy بھی بنائیں گے تو آپ کی first row جو ہے وہ multiply ہوگی first column of second matrix کے ساتھ اور ہر بار جو ہے ہم اس کا result جو ہے اس پہ جمع کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ multij equal to multij plus first of ik multiply by second of kj تو plus equal to کا مطلب یہ ہے کہ یہ value value یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ اندر جمع ہو رہی ہے تب ایک ہی variable کی پر ہم جو value جمع کر رہے ہیں تو یہ جب اس یہ اندر والی لوپ سے جب باہر نکلیں گے نا تو جب آئی کی ویلیو چینج ہوگی آئی کی ویلیو چینج ہوگی اس کا طرح second row پہ وہاں آگئے ہیں تو تو first matrix کی first row جو ہے وہ second row کی second matrix کی first column کے سارے جب جمع ہو کے multiply ہونے کے بعد جمع ہو کے آئیں گے تو ہمارے پاس first index کی value جی ہے یہاں پہ ہمارے پاس update ہو جائے گی اس طرح پھر ہمارے پاس یہ کام ہوتا رہے گا until and unless we just out of the loop جب ہمارے پاس out of loop کی ساری iterations ہمارے پاس complete ہو جائیں گی تو اس کی زب ہم باہر نکلیں گے تو multij کے جو value ہوں ساری کی ساری proper multiplication کے بعد first 2 matrix جو ہمارے پاس تھے ان کی ہر value کو ہم نے یہاں پہ multiply کیا اور ہر بار ہم نے proper index جو ہمارے پاس resultant matrix کا اس کی پر ہم نے populate کر دیا تو یہاں پہ جب ہم جب باہر آ جائیں گے تو ہمارے پاس جو یہ resultant matrix کے اس کی سارے ویلیو جو ہمارے پاس properly multiply ہونے کے بعد populate ہو چکی ہوں گی اور آخر میں جب یہ function یہاں سے ہمارا complete ہو جائے گا تو واپس جائیں گے تو آخر والا function ہم نے man میں call کیا ہوئے دسپلئے کا دسپلئے والے function میں ہم سمپل جو multiply کا matrix ہے اس کو ہم یہاں پہ لے رہے ہیں اس کو پاس کیا اس کی row کی ویلیو اور column کی ویلیو ہوں پہ دیں اور simply ہم نے اس کو یہاں پہ display کر رہا ہے کہ less than row or less than column کریں گے اور multij کریں گے تو automatically آپ کے پاس دونوں matrix کا جو multiplication کے بعد جو نیا matrix ہے اس کے اندر وہ value آ جائیں گی اس کی یہاں پہ میں نے output retrate کی ہے ہم نے وہ آپ سے پوچھے کہ جب پروگرام کو run کریں گے enter rows and columns پہلا matrix 3 x 3 پہلا matrix 3 x 3 ہے اور دوسرا 3 x 3 کا ہے اس کا مطلب ہے 9 value پہلے کی 9 second کی ہوں گے تو ان کو جب ہم multiply کریں گے دونوں کو value میں نے یہاں پہ دے دیں اس طرح کا matrix ہے second کی جب ہم نے value یہاں پہ ریڑ کی دو matrix آپ کے پاس ہم نے اس طرح بن جائے گا ان دونوں کو جب ہم multiply کریں گے تو آپ کو resultant matrix آئے گا وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس طرح آپ کو یہ multiplication ہوگی ہے تو آپ نے جو mult کا multiplication کا function ہم نے بنایا ہے تو اس میں آپ نے جو میں نے 3 loops چلائی ہیں تو اس کے اندر آپ نے copy pencil لے کے i اور j اور k کی جو index کی values ہیں وہ آپ نے mult ij کی value کے ساتھ proper بنانی ہے اور چیک کرنا ہے کہ multiplication کس طرح ہو رہی ہے اور کس طرح results ہمارے پاس بھی update ہو رہے ہیں یہ آپ نے دیکھ لینا ہے وہاں پہ اس کے بعد ہمارے array of pointers ہیں کہ ہم ایک entire array کو بھی pointer بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے array of 4 elements اس کے اندر ہیں اس کو ہم نے pointer بنایا اور array of integer pointer سے کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ array of 4 elements اس کے اپنے individual elements ہیں ان کے اندر pointers وہ سارے کے سارے جو values hold کرتی ہیں وہ addresses ہیں تو اس طرح ہم کہتے ہیں star p کرتے تھے اور p holds the address of another variable تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ array کے اندر سارے کے سارے جو elements ہیں وہ اب addresses ہوں گے اور وہ address کسی memory کے locations کی ہو سکتے ہیں تو جو ہم نے یہاں پہ specificity دے دی ہیں تو جب ان کو ہم چیک کریں گے تو ہم کہتے ہیں array of m array of over är of 0 array of 0 کے اوبر کئے پڑا ہوئے array of 0 کے اوبر address i ہے اس ut signal where value کی پڑی ہویا تو ہم کہتے ہیں �数 ای کی پہ آم پر ویلیو کے پڑی ہے on drei اکتیس کہ ای پڑی ہے c ای کا پڑی ہے then 19 اور ویلیو کے پڑی ہوا 19 پڑی ہوئے اور ل کے ادرس کی پر ویلیو کے پڑی ہوا 71 پڑی ہوئے تو اس کو جب رن کریں گے ہم لوگ تمہارے پاس آئے جے کے اور ل کی ویلیو یہاں پر پرنٹ ہو جائیں گی کیونکہ یہ والا ایرے جو ہے اس کے اندر جو ہے جو elements ہیں وہ سارے کے سارے ایڈرسے جو ہم نے اکسپسٹی یہاں پر سائن کر دیا ان ان ویلیبلس کے اور یہاں یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ ان ایرے اف پوائنٹر سکن ان ایرے اف پوائنٹر بنا سکتے ہیں کسی دوسری ایرے کے ساتھ تو یہاں پر سٹوٹک کا مطلب یہ ہے یہ ہم جب سٹوٹک کلاسز پڑھیں گے تو سمجھا دیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایرے کے علیمٹس ہیں ان کی ویلیو یہ ہمارے پاس مامری میں جو لاسٹ ویلیو انشلیشن کے بات فرس ٹائم یہی رہیں گی سیکنڈ ٹائم ہمارے پاس یہ چینج ہو سکتی ہیں انٹس ٹائم پی ہم نے ایک ایرے بنایا سوری یہ انٹ ا ہے جس میں 0,1,2,3,4 elements ڈال دیئے اس ایرے کے ہر انڈیکس کی ویلیو کا جو ایڈریس ہے وہ ہم نے ایک نیکس پوائنٹر ایرے بنایا ہے اس میں ہم نے ڈال دیئے تو دس پوائنٹر ایرے کنٹینز دی ایڈریس آف دی ایلیمٹس آف تی دی فرسٹ ایرے that is a تو 0 location کا ڈریس ہم نے ادھر ڈال دیا straight ڈال دیا starting ڈریس یہاں پہ آ جائے گا تو next location اس کی جو a plus one کریں گے تو second location کا ڈریس بارے پاس اس کا ڈریس یہاں پہ آ جائے گا اس کا ڈریس یہاں پہ آ جائے گا اس کا یہاں پہ آ جائے گا اس کا یہاں پہ آ جائے گا تو نیچے ہم نے یہاں پہ اس کو loop کسا چلایا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس ایرے کے اندر سارے کے سارے ڈریس ہیں اوپر بارے جو ایرے ہے اس کی location کے تو یہاں پہ پی پلس آئی کیا ہم نے پی پلس آئی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پی جو ہے وہ جو pointer آئرہ ہے اس کی ساری ساری location کے ایرے ڈریس یہاں پر اندر کروا رہے ہیں اب اس کی جو locations ہیں اس کی اوپر جو value پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کے ساری ایرے اے کے ڈریس پڑے ہوئے ہیں تو ہم پی پلس آئی کریں گے تو وہ ہمارے پاس اس ایرے کے جو اوپر ایرے اے ہے اس کے جو ڈریسز ہیں وہ پرنٹ ہو جائیں گے اب ان اڈریس کی اوپر value کیا پڑی ہوئی ہے تو وہ ہمارے پاس 0,1,2,3,4 پرنٹ ہو جائے گی تو یہ سارے یہ ڈریس جو ہیں ہمارے پاس یہ pointer آئرہ کے یہ ہمارے پاس آپ کے آئرہ اے کے اور یہ سارے کے سارے items ہیں جو اس ایرے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ڈریسز ہیں اور یہ ایرے کس کے ہیں یہ ایرے ون کے ہیں اور اس ایرے کی پر جو value پڑی ہوئی ہے وہ 0,1,2,3,4 ہے تھینکیو سو مچ آئی اوپسو کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا آج کی لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ 2DiRs کیا ہوتے ہیں ان کی design philosophy کیا ہوتی ہے اور ان کو نشلائج کیسے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رو اور کالم کے ساتھ کس طرح کھیلتے ہیں اور رو اور کالم کی کسی بھی value کو specific value پہنچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور memory میں کس طرح visualize چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو پھر pointer کے ساتھ کو چیک کیا ان کو ہم نے function کے ساتھ بھی دیکھا اور array pointers بھی دیکھا اور آخر میں ہم نے یہ چیک کیا کہ انٹائر array کو پوائنٹر کے ساتھ منا سکتے ہیں کسی دوسرے array کے ساتھ تو پھر down and transpose بھی دیکھا دو matrix کو multiply کس طرح کرتے ہیں ان کو add کس طرح کرتے ہیں سپلیٹ کس طرح کرتے ہیں ان کو multiplication کس طرح کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں جو چیزیں نہیں دیکھیں تو آپ نے matrix manipulation ساری ساری جو ہے وہ آپ نے خود کر لینی ہے دو array کو جمع کس طرح کرتے ہیں ان کو سپلیٹ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی آپ نے خود بنا لینے ہیں باقی انٹائر جو چیزیں تھیں 2d array کے ساتھ وہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی ہیں یہ لیکچر یوٹیوب چینل پر پڑا ہوا ہے اور آپ میرے کامنٹ سیکشن میں جا کے یہاں پر کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور بیل آئیکن پھر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی بیٹ کی تمام کی دوام آپ کو مل سکیں اپنا بہت زیادہ خیر رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ